بسلام علیکم ورحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں فہیم احمد آپ کے اپنے چینل نالج ٹی وی پہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جنڈر کو جو کہ گرامر کا ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور جانیں گے کہ جنڈر کیا چیز ہے اور اس کی ڈیفرنٹ کائنڈز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے یوز کو ڈسکس کریں گے تو فرسٹ اف آل اگر ہم بات کریں جنڈر کی کانسپٹ کی تو جنڈر بسکلی انگلیش لینگویج کے اندر جب ہم ناؤن کو یوز کرتے ہیں تو ناؤن کو ہم کس لحاظ سے ایک سینٹنس کے اندر یوز کر رہے ہیں تو وہی مین کنسر نا جنڈر کا یعنی ناؤن جو ہے وہ کسی میل کے لیے استعمال ہوا ہے تو یا فی میل کے لیے استعمال ہوا ہے یا دونوں کے کوئی ایسا ناؤن ہے جو دونوں کو رافر کر سکتا ہے یا کوئی ایسا ناؤن ہے جو کہ ناؤن لیونگ ٹھنگز کے لیے استعمال ہوا ہے تو اسی لحاظ سے ہم جنڈر کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ناؤن کس طرح سے استعمال ہوا ہے یعنی ناؤن کی کیا حیثیت ہے جہاں پہ وہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کی بیسیکلی جنڈر کی فور ٹائپس ہیں فرسٹ ہے ہمارے پاس میسکلائن جنڈر میسکلائن جنڈر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ میل کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی جہاں پہ بھی میل یا جنی میل کیرکٹرسٹکس والی چیزیں منشن ہوں گی تو وہاں پہ میسکلائن جنڈر یوز ہوگی فار اگزامپل جیسا کہ ہم بوائے آکس سن ڈاغ کوک ایسٹرہ یہ ساری اس کی اگزامپلز ہیں یعنی جن جن چیزوں میں بھی میل کیرکٹرسٹکس ہوں گے تو وہ ساری میل جنڈر کے ساتھ یا میسکلائن جنڈر کے ساتھ رہفر ہوں گی جیسے یعنی کہ سٹرنٹھ کے لحاظ سے چیزیں یا یعنی کہ سٹرنگ ہونے کے لحاظ سے یعنی اس لحاظ سے جو بھی چیزیں یوز ہوں گی سیکنڈ جنڈر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فیمین ان جنڈر فیمین ان جنڈر فار فیمیل کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی فیمیل ایسی چیزیں جن کے اندر فیمیل کیرکٹرسٹکس ہوں فار اگزامپل یہاں پہ جیسا کہ گرل کاؤ بچ ہین مون یہ کچھ اگزامپلز ہیں اس کی یعنی جو کہ فیمیل کیرکٹرسٹکس والی چیزیں ہیں یعنی ایسی چیزیں جن کو بیوٹی کے طور پہ جانا جائے یا ان کی جو نرم مزاجی کے طور پہ جانا جائے تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں فیمین ان جنڈر کے اندر نیکسٹ ہے ہمارے پاس کامن جنڈر کامن جنڈر جیسا ہے کہ اس کا نام جہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ دونوں جنڈر کے لیے دونوں میں سے کسی بھی جانڈر کو یہ ریفر کی جا سکتا ہے یہ ناؤن یعنی جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا تعلق کسی بھی جانڈر سے ہو سکتا ہے فار اگزامپل چلڈرن چلڈرن ہم بوئی کو بھی کہہ سکتے ہیں گرلز کو بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح بیبی اسی طرح سٹوڈنٹ اسی طرح فرنڈ تو یہ ساری اگزامپلز ہیں جن میں جو ہیں وہ کامن لی جو ساری جانڈر دونوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں تو کامن جنڈر جو ہے یہ کیا ہے کامن ہے یعنی دونوں کے لیے میچولی استعمال ہو سکتی ہے تھرڈ ہے ہمارے پاس نیوٹر جنڈر فورت ہے نیوٹر جنڈر یعنی نیوٹر جنڈر کے اندر یوزٹ فار تنگز ویڈاوٹ لائف یعنی بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے یا ایسی چیزیں جو کہ جاندار نہیں ہوتی ہیں یعنی فار اگزامپل جتنی بھی چیزیں ہم ناؤن کے طور پر ریفر کرتے ہیں جو کہ نون لیونگ تھنگز ہیں وہ ساری نیوٹر جنڈر کے اندر آ جاتی ہیں جیسا کہ بک پینسل پیپر ایٹسیٹر بیڈ جیر بہت ساری اور بھی اگزامپلز ہو سکتی ہیں تو یہ ساری اگزامپلز نیوٹر جنڈر کی ہیں آئی ہوپ کہ جو جنڈر کا کانسپٹ ہے یہ آپ کو کلیر ہوا ہوگا اگر اس حوالے سے کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں اور بتائیں اور اگر آپ کسی ٹاپک کیوں پر چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو ایکسپلین کیا جائے تو کمنٹ کر کے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کی ریکویسٹ کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی نالیج ٹی وی کو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں بہت شکریہ تینکیو